محسن اند آمد میں یہ دیس ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرہ جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ تو حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت تو یا رسول اللہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں فرمایا کہ وہ جب ظلم کرے گی تو تم اس کو واپس چھوڑ آنا جہاں سے وہ آئی تھی تو حضرت علی نے پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کو واپس رخصت کیا مدینہ شریف تک نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بات موزد سامحین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انجینئر محمد علی مرزا کا ایک کلپ سننے کا اتفاق ہوا اور بہت افسوس ہوا کہ اس کلپ میں انجینئر محمد علی مرزا نے تین بڑے جرائم کا ارتکاب کیا ہے آپ نے اس کی ویڈیو سنی ہے پہلا اس نے یہ جرم کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بات منصوب کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی اور دوسرا جرم اس نے یہ کیا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت اور آگے کہا جب وہ ظلم کرے تو تم اسے واپس چھوڑ آنا یعنی اس ظالم انسان نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ ظالم قرار دیا ہے اور تیسرا اس نے یہ جرم کیا ہے کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ میں تحریف کا ارتکاب کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منصوب کرنا کوئی معمولی بات نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جس شخص نے میرے متعلق ایسی بات کہی جو میں نے نہیں فرمائی تھی تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے تو چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تُو اس وقت ظالم نہیں ہوگا بلکہ اس وقت وہ ظالم ہوگی اور آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا تھا کہ جب وہ ظلم کرے تو تم اسے واپس چھوڑانا انجینئر علی مرزا نے ان الفاظ کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر کے بدترین جرم کا اتقاب کیا ہے اور اپنے لئے ٹھکانہ اس روایت کی روح سے جہنم میں بنا لیا ہے اور دوسرا اس نے مومنوں کی ماں عظیم عورت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدترین گستاخی کی ہے ان کو ظالم قرار دیا ہے انجینئر محمد علی مرزا کو چاہیے کہ اپنی اس جھوٹی بات سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائے گئی توحمت سے توبہ کرے اور اس نے اپنی طرف سے حدیث پاک کے اندر الفاظ گھڑ لیے ہیں ہم انجینئر مرزا جہلمی کے چیلوں سے کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ وہ حوالہ دیتا ہے حدیث کا نمبر بیان کرتا ہے اور تمہیں کیا بتا وہ حدیث کے نمبر بیان کرنے میں کتنے فرار سے کام لیتا ہے یہ آپ کے سامنے مسند احمد ہے یہ آپ اس کی عربی دیکھیں شروع سے لے کر آخر تک انجینئر نے جو الفاظ بیان کیے کیا وہ اس میں موجود ہیں اس کے بعد آپ پھر دیکھیں اس کا اردو ترجمہ شروع سے لے کر آخر تک کہ جو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف الفاظ منصوب کیے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں بلکل نہیں ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں انجینئر مرزا جہلمی کے چلوں سے یاد تم وہ الفاظ ثابت کرو جو انجینئر نے کہے ہیں اور یا پھر تم اس کا دامن چھوڑ دو ورنہ ہم سمجھیں گے کہ جس طرح وہ مجرم ہے تم بھی اس کی اندی تکلید کر کے اس طرح کے مجرم ہو ہم حال سنت بھائیوں سے کہتے ہیں کہ انجینئر مرزا جہلمی کی یہ ویڈیو اس کے ہر چلے تک پہنچاؤ تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے صحابہ اکرام کی گستاخی کرتا ہے حدیث پاک الفاظ میں تحریف کرتا ہے اور اس کے ہواری اندی تکلید کے طور پر اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں